اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص شب جمعہ میں سورة القحف کی تلابت کرے گا تو اس شخص کے لئے اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور رشن ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کی مغفرت کرتی جاتی ہے جو شب جمعہ میں سورة جازین کی تلابت کرے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صورت خان کو شب جمعہ میں یا جمعہ تو المبارک والے دن تلابت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل بناتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جمعہ والے دن اور شب جمعہ قفرت کے ساتھ درود بیجا کرو جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث سے میر وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ والے دن اور شب جمعہ مجھ پر درود بیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سو دروریات ان میں سے ستر آخرت میں جب کے تیس دنیا میں پوری فرماتا ہے سبحان اللہ